ہم ہیدراباد کے خواتین یہ نرسی سی اے اے ان پی آر کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں وومنز دھرنے کے لیے کافی کوششیں کی جا رہی تھیں لیکن کوٹ کی جانب سے اجازت ملنے کے باوجود بھی پرمیشن پولیس کی طرف سے نہیں دی جا رہی ہے تو ہم لوگ پیس فول پروٹیسٹ کرنا چاہ رہے یہ ہمارا جم ہو رہی حق ہے ہمارا فنڈمنٹل رائٹ ہے اور ہم بنا کسی کو ڈسٹرب کیے کہ اپنا پروٹیسٹ جاری رکھیں گے اور ہم اپنا پروٹیسٹ اس وقت تک جاری رکھیں گے جب تک کہ یہ کالا خانون واپس نہیں لیا جاتا اور ہم تمام پولیٹیکل پارٹیز اور جتنے بھی ریجنل پارٹیز ہیں ان سب سے بھی ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ وہ لوگ عوام کے آواز کو سنیں اور ہمارے فنڈمنٹل رائٹ کو متاثر ہونے نہ دیں کیونکہ فنڈمنٹل رائٹ میں ہم کو پوری طریقے سے اجازہ دی گئی ہے پہلے تو پروٹیسٹ کے لیے کسی پرمیشن کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ عوام کا کام یہ ہے کہ اگر حکومت کے کسی بھی بیل یا کسی بھی کام سے وہ ناراض ہوتی ہے تو اپنے آواز اٹھانے کا حق رکھتی ہے تو ہم پوری جمہور انداز سے خانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنی آواز کو بلند کر رہے ہیں کہ کالا خانون سیاہ خانون واپس لیا جائے جس میں مذہب کو بنیاد بنا کر ایک طبقے کو پوری طریقے سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور یہ خانون صرف مسلمانوں کے لیے خطرناک نہیں ہے بلکہ جتنے بھی اور دلیت طبقہ ہے آدھی واسی ہے سکھ ہے جین ہے بودھ ہے یہ سب بھی متاثر ہونے والے ہیں تو حکومت کی اس سازش کو یعنی ہم ناکام بنانے کی کوشش کر رہے ہیں آپ سب سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ ہماری اس آواز کو آپ لوگوں تک پہنچائیے کیونکہ کسی بھی طریقے سے ہمارے ہندوستان کے لیے یہ بل صحیح نہیں ہے اور یہ بل پوری طریقے سے غلط ہے سیاہ ہے اور اس سے سارا ہندوستان ہمارا ڈسٹرب ہو رہا ہے سپریم کورٹ کا معاملہ ہو یا ہائی کورٹ کا معاملہ ہو ہر طرف سے یعنی ایک ہی طبقے کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور ہم مسلمان اس وجہ سے آواز اٹھا رہے ہیں کہ دستور نے ہمیں اس بات کا حق دیا ہے کہ ہم مذہب کے اوپر رہتے ہوئے اپنی آواز کو بلند کر سکتے ہیں